ہے کہ دی لیمیٹیشن کمیشن بڑی تیزی سے اپنا کام کر رہا ہے اور ہمیں پورا یقین ہے کہ آنے والے چھے آٹھ مہینے کے اندر انتر ریاست جمہو کشمیر میں اسمبلی کے الیکشنز ہوں گے اور مجھے پورا یقین ہے کہ جب بھی ریاست جمہو کشمیر میں یہاں اسمبلی کے الیکشنز ہوں گے زبردست جیت ہوگی بھارتی ایجنتہ پارٹی کی اور ان الیکشنز کے بعد بھارتی ایجنتہ پارٹی کی ریاست جمہو کشمیر میں سرکار بنے گی اور جمہو کشمیر کا آگلا چیف منسٹر بھارتی ایجنتہ پارٹی کا ہوگا میٹنگ جو نئی دیلی میں ہوئی مانیے ہمارے دیش کے آنڈرپل پرائیم منسٹر موڈی صاحب نے ایک پولیٹیکل ڈیڈلاغ جو ہو گیا تھا اس کو دوڑا ہے سب کی بات اس میں سنی گئی ہے جمہو کشمیر کی سبھی جو ریجسٹر پولیٹیکل پارٹیز کے بڑے سٹالورٹ لیڈرز تھے وہ سبھی اس میٹنگ میں شامل تھے پرائیم منسٹر موڈی صاحب نے اس میٹنگ میں بھی کہا تھا کہ ہمارے ہاتھ میں ہمارے پولیٹیکل ڈیفرنسز ہو سکتے ہیں موڈی صاحب نے کہا تھا کہ ہمیں آپس میں پولیٹیکل جو لڑائی ہو سکتی ہے بیٹل آف آئیڈیاز ہو سکتا ہے لیکن ریاست جمہو کشمیر کی عوام کی فائدے کے لیے ہم سب کو ایک ہو کر کام کرنا چاہیے موڈی صاحب نے کہا تھا دلوں کی دوریاں اور دلی کی دوریاں ہم کو ختم کرنا تھا کہ پرائیم منسٹر صاحب نے تو بڑے من سے کھلے من سے یہ آوان کیا تھا اور مجھے یقین ہے کہ یہاں کے بھی جو بڑے سیاستگان ہیں وادی کشمیر سے جو کئی سالوں تک حکومت میں رہے چین منسٹر رہے سنڈر گورنمنٹس میں منسٹر رہے ایم پی رہے وہ تمام لوگ بھی عوام کی بہتری کے لیے اپنے لوگوں کی مفاد کے لیے مل کر کام کریں گے ہم سب کو مل کر ریاست جمہو کشمیر کے نوجوانوں کے لیے یہاں کی عوام کے جو ہے ایک بہت اچھے مستقبل کے لیے مل کر کام کرنا ہے یا ہر شخص تو اس کا حق ملے وہ قریب ہے یا امیر ہے جس پرکار تالیبان سے ناٹو فورسز گئی ہیں اس کے بعد تالیبان کے اندر جو ہے وہ ایک بڑی ساجش تالیبان نے کی ہے افغانستان کے اندر جس طریقے سے تالیبان نے کہل ڈھایا ہے وہاں کے بے گنا لوگوں بچوں وہاں کی جو مہلائیں ہیں ان پر اتیچار تالیبان نے کیا ہے پوری دنیا نے دیکھا ہے کہ تالیبان کس طرح سے افغانستان کے لوگوں کے اوپر ظلم و ستم اور تشدد دہا رہا ہے تالیبان کے دہشتگردوں نے وہاں انسانیت کا قتل لگاتار وہ دہشتگرد کر رہے ہیں لیکن ہمیں یقین ہے کہ جو افغانستان کی فورسز ہیں ان کو پوری دنیا کی مدد ملے گی افغانستان ہمارا ایک دوست ملک ہے ہمارا پڑوسی ملک ہے پتھان ہمیشہ سے ہی ہندوستان کا ہمدرد اور دوست اور وفادار رہا ہے ہمارے ہونرپل پرائیم منسٹر صاحب ہمارے فورن منسٹر صاحب نے بھی کہا ہے کہ ہندوستان سے جو بھی مدد امداد افغانستان کو ہوگی ہم کریں گے افغانستان ہمارا دوست ہے افغانستان کی عوام ہمیں اپنی عوام کی طرح پیاری ہے ہمیں امید ہے کہ افغانستان کے اندر یہ جو دہشتگردی ہے یہ ختم ہوگی خون گھرا وہاں ختم ہوگا امن چین آئے گا اور ہمیں پورا یقین ہے افغان فورسز پر افغان کی جو آرمی ہے اور وہاں کی جو حکومت ہے اور وہاں کی جو عوام ہے وہ جس طریقے سے اکٹھے ہو کر تالیبان کے خلاف لڑ رہے ہیں ضرور افغانستان کے لوگوں کی پٹھانوں کی جیت ہوگی پٹھان نے ہمیشہ جیت نہ سیکھا ہے